السلام علیکم دوستو دوستو حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے جو اصل ٹاپک ہے وہ آپ لوگ کو دکھانا ہے ایک لوکل پسٹل جو کہ 1987 میں بنائے گئی تھی سیون شارٹ پسٹل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک عرض کے جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ لوگ لائسنس حاصل کریں لائسنس حاصل کرنا ہمارا قانونی حق ہے لائسنس نہ ہونا اور ہتھیار خریدنا یا رکھنا قانون جرم اور اخلاق غلط ہے تو چلیے دوستو آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ سپیسیفکلی یہ سیون شارٹ پسٹل اس پسٹل کی مجھ سے بھی عمر زیادہ ہے نائنٹین نائنٹی فور میری پیدائش ہے اور یہ پسٹل بنایا گیا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں انیس سو ستسی میں یہ پسٹل بنایا گیا تھا اچھی کوالیٹی کی پسٹل تھی وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دوستو آپ لوگ کے ساتھ دوستو اس میں جو یہ بیرل استعمال کی گئی ہے یہ بیرل دوستو یہ بیرل آج کل مطلب آج کل کے زمانے میں یہ جو بیرل کا جو مٹیریل ہے یہ بلکل بھی موجود نہیں ہے دوسری بات دوستو اس کا جو میکزین استعمال کیا گیا ہے میکزین کا جو مٹیریل ہے بہت ہی عالی کوالیٹی کا مٹیریل ہے بہت ہی زبردست کاریگر سے بنائی گئی ہے پسٹل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے دوستو یہ پسٹل میرے مامو کی ہے تو میں نے جب دیکھی انہوں نے مجھے چیک کرائی میں نے دیکھی تو میں نے ان سے پوچھے کہ یہ کس سے بنائی ہے اور کب بنائی ہے کس کاریگر سے آپ نے بنائی ہے تو اس نے کہا کہ اس کاریگر سے مجھے ملے ہوئے بیس سال سے زیادہ ہوئے ہیں تو پسٹل دیکھ کے اس کی کوالیٹی چیک کر کے اس بھی میں آیا ہوں یہاں پر گاؤں میں تو اس پہ ٹرگٹ شیوٹنگ کرنے کا مجھے شوک چڑھا میں بولٹس پہ لے آئے ہوں اپنے ساتھ ایک پیکٹ یہ بھی اس پہ فائر کر کے دوستو مکمل عمر اگر اس پسٹل کی لگا لے مکمل یعنی کمپلیٹ عمر اگر اس پسٹل کی لگا لے تو تقریباً 1987 تو 23 سال وہ اور 22 سال یہ تو فورٹی فورٹی فائف ایئر ایج ہے اس پسٹل کی اور میں اپنے مامو کو بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جس طرح جس طریقے سے انہوں نے یہ پسٹل چلائی ہوگی اس کا اندازہ صرف مجھے ہے آپ لوگوں کو نہیں کیونکہ ان کو شوک ہے پسٹل چلانے کا ٹارگٹ شوٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوک ہے شکار کے بھی شوکین ہے وہ تو دوستو پسٹل دیکھ کے پسند آئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اس پہ میرے ساتھ اس طرح پراپر ٹارگٹ تو نہیں ہے لیکن یہ پیپسی کے اور سیون اپ کے خالی بوٹلز جو ہے وہ میں نے ڈونڈے انہیں پانی سے بڑا ہے تو ٹوینٹی میٹر پہ جا کے اس طرح نا میں انہیں شوٹ کرنے کی کوشش کروں گا پسٹل تو ٹیک ہے فائر بھی میں نے اس پہ کر لیا پسٹل تو ایوان ہے پسٹل میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے میں اصل چیز جو اس کی ابھی چیک کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کی ایکوریسی چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے یہ تو جنہوں نے زیادہ تر استعمال کی ہوگی اپنے ہاتھ سے ان کی زیادہ بہتر ایکوریسی ہوگی ان کے ہاتھ سے لیکن میں بھی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکوریسی کتنی ہے تو میں جو ہے نا بوٹلز بھر کے پانی سے اور میکزینز میں گولیاں بھر کے آپ لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں اچھا دوستو میرے ٹارگٹس ریڈی ہیں یہاں رکھنے لگا ہوں انہیں شوٹ کریں گے انہیں یہاں اس طرح کرتا ہوں ایک ایک بوٹل رکھ کے شوٹ کرتا ہوں تقریباً ٹوینٹی میٹرز پہ جا کے ابھی شوٹ کروں گا دیکھتے ہیں ایک اور ایسی اس کے چیک کرتے ہیں ایک ایک راؤنڈ ڈال کے دوستو فائر کروں گا یہ دوستو ٹارگٹ ہمارا تقریباً ٹوینٹی پائز میٹرز تقریباً ہے یہ اور ٹارگٹ ہمارا ہٹ ہو چکا ہے یہ کور بوٹل بھی پڑی ہے اسے بھی چیک کرتے ہیں دوستو انشاءاللہ ایک مطلب سکس راؤنڈ میں سے پانچ راؤنڈ میں سے میں ایبل تھا کہ دو ٹارگٹ ٹوینٹی فائف میٹرز میں میں ہٹ کر سکا تو زبردست ریزلٹ ہے دوستو اگر ایک پسٹل کو سینٹالیس پینٹالیس سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے ہیں اصل میں جو یہاں میں چیز پروف کر رہا ہوں وہ یہ کہ اچھے کاریگر سے بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا اگر یہ لو کالیٹی کی چیز ہوتی تو دوستو یہ اتنی دیر نہ چلتی آپ یقین مانیں کہ یہ اتنی دیر نہ چلتی کیونکہ اچھے کاریگر سے بنی ہے اور دوسری بات ہے کہ اچھے مٹیریل سے تیار کر رہا ہے تو اس لئے یہ اتنی دیر سے چل پڑی ہے دونوں ٹارگٹ میرے ہٹ ہو چکے ہیں میں نے ادھر بھی کیمرہ لگایا ہوتا ہے سٹینڈ وغیرہ کچھ ہے نہیں تو دیکھتے ہیں اس کیمرے میں بھی کچھ نہ کچھ ریکارڈ کیا ہوگا میں ابھی وہ سٹاپ نہیں کر رہا وہ کیمرہ میں دوبارہ سے دو باتلز اور رکھ کے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے ایک اور میکزین ابھی ہمارے ساتھ پڑھا ہے چاپ اچھا دوستو دوسرا راؤنڈ دو اور باتلز ابھی ہم تقریباً ہے کھیلو کے 35 میٹرز کے فاصلے پہ ہے ابھی ہم تو میں اتنا اچھا ٹارگٹ شوٹر نہیں ہوں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہٹ کر لوں ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا بیٹھ کے شوٹ کرنے زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے تو بیٹھ کے شوٹ کرتے ہیں دوستو چیک کرتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے ایک ہی ٹارگٹ شوٹ کر پایا ہوں دوستو پسٹل کا اچھا شوٹر نہیں ہوں میں میں یہ بات بلکل قبول کرنے کے لئے تیار ہوں کہ میں پسٹل کا اچھا شوٹر بلکل دینے ہوں رائیفل سے پھر بھی لیٹ کے یا پھر بیٹھ کے جس پہ مطلب ٹیک لگ سکے رائیفل کا تو پھر شوٹ کروں تو بہتر ہوتا ہے ابھی میں تقریباً 35 میٹرز کے ہیلو پہ ایک ہی باتل ایک تو ٹارگٹ پہ میں نے چوٹے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کا بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے ٹارگٹ بھی دکھاؤں گا جہاں جہاں پہ ہٹ ہوئے ہیں میرے آس پاس کافی ہٹ کیا میں نے لیکن دونوں ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر پائے میں ایک پانچ راؤنڈ اور ڈال کے اس دوسرے ٹارگٹ کو بھی شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا دوستو پانچ راؤنڈ اور ڈال دیئے ہیں یہ جو ایک باتل شاید آپ لوگ کو کڑا نظر آ رہا ہو گا یعنی زوم کر کے ذرا اگر دکھار سکے میرا بھائی یہ باتل ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوستو کوشش ہی کر سکتے ہیں ہٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے چلیے میکزین لوڈ کر کے نا اسے ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہو نا میرے شوٹنگ کیسی ہے اس پہ کمنٹ ضرور کرنا دوستو آخر کار ہٹ کری دیا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتلز بھی شیئر کر دیتا ہوں جہاں جہاں پہ ہٹ کی ہے میں نے اچھا دوستو میرے ٹارگٹس یہ ہٹ کی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہٹ ہوا ہے یہ اگزٹ ہول ہے اسی کے ساتھ یہ بلکل نیچے ہٹ ہوا ہے بلکل یہاں پہ کوئی اگزٹ ہول اس کا مجھے نظر نہیں ہے سارے پانی سے بھرے تھے یہ باتلز اسی کے ساتھ یہ والا ہٹ تو ہوا ہے لیکن یہاں ہٹ ہوا ہے نہیں یہ ہٹ ہول ہے اور یہ اگزٹ ہول ہے یہ چوتہ یہ اچھا ہٹ ہوا تھا دیکھو جو اس نے بلکل اسے دھرار کے رکھ دیا ہے یہ میرا ہٹ ہول ہے یہ والا ہٹ ہول ہے اور یہ اگزٹ ہول ہے یہ دو باتلز جو ہے تقریبا ٹوئنٹی فائف راؤنڈ سے ٹوئنٹی فائف میٹر سے کہہ لو اور اس کے بعد جو آخری دو باتلز تھے وہ تقریبا ٹرٹی فائف فورٹی میٹر سے ہٹ کیے تھے آپ نے تو ہوپ کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اس طرح کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایسے بھی بناوں اس طرح پر ایک جگہ پہ اب اس جگہ میں یہاں پہ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے بلکل سہرہ ہے کوئی پرپر شوٹنگ رینج نہیں کہہ سکتا لیکن اچھی بھلی جگہ ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا احتیاط کرتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال لکے گا فی امان اللہ اللہ حافظ السلام واریکم ملتے ہیں